تو آج میں آپ کے سامنے نکاح کا سنت طریقہ سنت نکاح نکاح سنت کے مطابق کیسا ہو نکاح شریعت کے مطابق کیسا ہو ہمارے نکاح کیسے ہونے چاہیے اس عنوان پر کچھ روشنگ ڈالنے کی کوشش کروں گا یقیناً بہت زیادہ تفصیلات میں میں نہیں جاؤں گا چونکہ نکاح جو سنت کے مطابق ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہے کہ چند جملوں میں بول دو تو میں ایسا آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے نکاح کیسے ہو ہمارے نکاح ایسے ہو کہ ولی راضی ہو اس کے لیے مطلب لڑکی کا والد راضی ہو ہمارے نکاح ایسے ہو جو اس کی دوسری کنڈیشن ہے ولی کی راضی ہونے کے بعد وہ ہے مہر مخرر کر لیا جائے ہمارے نکاح ایسے ہو تیسری شرط اور کنڈیشن نکاح کے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایجابر خوبو لڑکے کو لڑکی پسنو لڑکی کو لڑکا پسنو یہ ہوتا ہے یہ تیسری شرط ہے ایسے ہونا چاہیے اور چوتھی شرط ہے دو آدل گواہ ہو دو مسلمان اس میں گواہ موجود ہیں یہ چار چیزیں جہاں ہوتی ہیں بس یہ نکاح ہو گیا ہمارے نکاح ایسے ہو بس چاری چیزیں جس میں ہوتی ہیں ولی کا راضی ہونا مہر کا تیہ ہونا ایجابر خوبو لڑکے کو لڑکی پسنو لڑکی کو لڑکا پسن دو دو گواہ ہونا یہ چار شرائطیں نکاح کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پانچ با کچھ بھی نہیں